موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی دماغ میں سوال آتا ہے ذہن میں کہ قرآن میں دجال کا ذکر کیوں نہیں یا اگر ہے تو سراحت کے ساتھ ہے یا مبہم ہے چھپا ہوا ہے اس پہ علماء کرام نے بہت بحثے کی ہیں میں مختصرا جو ان ابحاظ کا حاصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں اس کا ذکر سراحت سے نہیں کیا گیا لیکن اس کی طرف اشارہ کئی آیات میں موجود ہے مثال کے طور پہ سورة الانعام کی آیات نمبر 150 ہے یوم یأتی بعض آیات یا ربک لا ینفع نفسا ایمانها کہ جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی شخص کو ایمان لانا اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ جو آیاء قرآنی کا ٹکڑا ہے سورة الانعام کی آیاء نمبر 158 تو اس کے معنی پر دلالت ایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تین چیزیں جب نکلیں گی تو کسی جان کو جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوگی اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا ایک دجال دوسرا دابت الارد اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اچھا یہ ترمزی شریف میں بھی آتی ہے روایت اور مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے صحیح ابو عوانہ میں بھی آتی ہے یعنی کہ یہ ایسا دور فتن ہوگا کہ اس میں جو اسلام پہلے لے آئے بس انہی میں ایمان کی رمق باقی ہوگی ان میں سے بھی کچھ کی ایمان ڈگمگا جائیں گے اور وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو جب زمانہ اتنا شدید ہوگا تو ویسی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے ایک تو یہ دجال کا فتنہ دوسرا فتنہ کیا ہے یہ دوسرا دابت الارض کا فتنہ ہے کہ وہ تو مہر لگائے گا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے کافر ہے تو بس مہر لگ گئی اب تو ختم جب دلوں پہ مہرے لگ جاتی ہیں تو پھر تو ایمان ویسی بندہ قبول نہیں کرتا اسی طرح سورج کا مغرب سے طروح ہونا تو وہ ایک ایسی نشانی ہے اور وہ اس وقت قائم ہوگی دیکھیں نا قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی ایمان والے نہیں ہوں گے دنیا میں اور قیامت سے قبل حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ کہتے پھریں گے ہمارا کوئی دادا تھا جو لا الہ ایسا کچھ کہتا تھا پر پتہ نہیں کیا کہتا تھا یہ حالت ہو جائے گی کہ پشتیں گزر جائیں گی ایمان ہی نہیں ہوگا لوگوں میں تو ایسے لوگوں پر پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا کہ ایمان قبول کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں تو اس حدیث میں بھی یہ دلیل آتی ہے اس آیہ مبارکہ پر دلالت کرتی ہے یہ حدیث اچھا اسی طرح فرمان باری تعالی ہے اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ وہ آپ پر ایمان لائے گا اس کی موت سے پہلے سورة النساء کی آیت ہے یعنی اس میں ہر اہل کتاب کی طلب اشارہ نہیں ہے اس میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ دجال کو قتل کریں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے اور اہل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے پاس کوئی اور جواز نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کرنے کا یا عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو نہ ماننے کا اور وہ تسلیس کے اس باطل عقیدے سے باہر آ جائیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور یہود یا تو دجال کی سرپرستی میں وہ سب مارے جائیں گے یا پھر جو بچ جائیں گے وہ ایمان قبول کر لیں گے تو اہل کتاب جو ہیں وہ پھر اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ اہل کتاب زندہ بھی ہو اور ایمان والا نہ ہو تو اس لیے کہا نہیں کوئی اہل کتاب مگر وہ ضرور ضرور آپ پر ایمان لائے گا اس کی موت سے پہلے تو اچھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ایک اور آیاء مبارکہ میں سورہ غافر میں آتی ہے یہ آیت کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے بڑا ہے زیادہ بڑی چیز ہے کائنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس میں اس میں کیا بات ہوئی ایسی کہ جو اس طرف دلیل آتی ہے دیکھیں امام بغوی نے تفسیر معالم تنزیل میں ذکر کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اہل تفسیر نے کہا کہ یہ آیت یہود کے بارے میں ناظر ہوئی اس لئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اِنَّا صاحبِنَا الْمَسِيحُ مسیح ابن دعود کے ہمارے جو صاحب ہیں جن کے ہم فالو کریں گے وہ مسیح ابن دعود ہوں گے یعنی دعود علیہ السلام کی آل میں سے انہیں مسیح کہیں گے یعنون الدجال یعنی ان کی مراد دجال سے تھی یخرجو فی آخری زمان وہ آخری زمانے میں نکلے گا تو اس کی سلطنت ہوگی سلطانہ البر والبحر وہ زمین اور پانی میں سلطنت کرے گا اور وہ ملک ہمیں واپس دلا دے گا تو اسی لئے وہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ کی پناہ یعنی اس مسیح ابن دعود سے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں تو اس میں جو اناس ہے حافظ ابن حجب نے اس طرف اشانہ فرمایا اور اسے مستحسن قرار دیا اور فرمایا کہ یہاں پہ جو اناس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیا مبارک ہے میں لَخَنَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یہ جو اناس کا ورڈ ہے یہ کل کے لئے استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لئے لیکن اس کو یہاں باز پر استعمال کیا گیا ہے تو یہاں اناس سے مراد دجال ہے تو گویا کل یعنی ایسا لفظ جو کسیر کے لئے ہو کو باز یعنی ایک پر استعمال کیا گیا ہے یہ اگر ثابت ہو تو بہترین جواب ہے اور اس میں سے ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان سے کیا تو فتح الباری میں یہ تفصیلات آتی ہیں پھر انہایہ فی الفتن میں ابن کسیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے اچھا باز نے اس کا ایک چوتھا جواب بھی دیا ہے لیکن باز علماء نے پھر اس کا تاقب کیا ہے کہ یہ جو ریزننگ ہے یہ اتنی سولٹ نہیں ہے لیکن آپ کے علم کے لئے بتا دیتا ہوں کہ باز علماء نے کہا کہ بھئی اس کا جو ذکر ہے وہ اتنا حقیر ہے اور اتنا زلیل ہے اور اتنا کم تر چیز ہے کہ اس کا ذکر اس لئے چھوڑ دیا گیا سراحتن کے ساتھ اسی طرف ابن کسیر کا بھی میلان گیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر چھوڑا اس کا ذکر قرآن میں اس کی حقارت اور امتحان کے سبب نہیں اس لئے کہ اس کے جھوٹا ہونے کا معاملہ اس سے واضح تر ہے کہ اس پر تنبی کی جائے یا اس سے ڈرائے جائے اور کبھی کسی شے کا ذکر اس کے واضح ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وصال احالت مرض میں ارشاد فرمایا اور اس بات کا عظم کر لیا کہ اپنے بات سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لکھ دیں پھر اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ اور مومن انکار کریں گے مگر ابو بکر کا یعنی ابو بکر کے علاوہ دوسروں کو قبول نہیں کیا جائے گا منصب خلافت کے لیے اور یہ صحیح ہے اسے ابن سعد نے طبقات کبرہ میں نقل کیا اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں کتاب معارفت السحابہ میں اور پھر زہبی نے فرمایا کہ اس کی سنت صحیح ہے لہٰذا آپ نے اس بیان کو ترک فرما دیا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و واضح تھی صحابہ پہ کہ حضرت صدیق اکبر کے علاوہ وہ کسی کو نہیں چنیں گے لیکن پھر بعض علماء نے اس تفصیل کا تاقب کیا جیسے ابن حجر نے انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر باوجہ حقارت چھوڑا گیا ہو تو اس کی کمزوری کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا اور دجال کا فتنہ تو یاجوج ماجوج سے بھی بڑا فتنہ ہے تو چھوٹے فتنے کو ذکر کر دیا اور بڑے کو حقارت سے چھوڑ دیا تو اس لئے ابن حجر نے اس قول کا تاقب کیا پھر اس پر اور بہت تفصیلات ہیں علمی ابحاث ہیں آپ اس میں نہ پڑیں آپ کے لئے میں نے موٹی موٹی باتیں یہاں پر جمع کر دی ہیں کہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارات موجود ہیں ایمان کی بات یہ ہے کہ دجال آخری زمانے میں ہوگا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اہل علم نے اس پر ایمان کے واجب ہونے پر اتفاق کیا ہے جو دجال کے خروج اور اس کیس فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا دجال کی مخالفت تیڑی راہ والوں اور اہلِ بدت کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا یعنی کہ جو خوارج ہیں انہوں نے یا متزلہ انہوں نے اگر آپ انہوں نے پھر اس کا جو ہے نا اس کا انکار کیا ہے اپنی گمراہی میں تو لیکن اور پھر اس پہ علماء کرام نے بڑی تفصیلات ہیں قاضی آیاز کا قول ہے اللامہ قرطوبی کا اللامہ تہاوی کا بہت سارے اقوال اس زمن میں آتے ہیں تو خیر مختصراً میں نے آپ کے سامنے عباد رکھتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں